السلام علیکم عوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلحین سیدنا والنبینا وشفیع المذنبینا بالقاس المحمد و اہل بیتی الطیبین والطاہرین والماسومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انالحسین مصباہ الدجا والسفینة النجات سلوات کے دیبر محمد حضور صبر کائنات محمد مصفاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حسین انالحسین مصباہ الہدایہ اور سفینت النجات میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ جا رہے کہ مشکل میری لئے یہ ہے کہ پروگرام میں بہت تاغیر ہو گئی مجھے کہا گیا تھا کہ نو بجے آپ کوئی موقع دیا جائے گا آپ بج رہے ہیں دس بج کے دس منٹ اور مجھے پہنچنا اسٹیشن خوراں یادہ میری لئے تقریر کوئی بہت سرحاد ہی ہے لیکن میں کیونکہ حال حاضر ہوں تو دو چار بینے آپ سرحاد کے لینا ہے تو تذکرہ امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ہر انسان موت سے بھائی سفینہ نجات کیا اشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ تو یہ ایسا سفینہ ہے جو انسان کو موت سے بھی نجات دے دیتا ہے ایک سلوات بھی جمعہ حسین اس سفینے کا نام ہے اس سفینے کا نام ہے جو تمام عذاب سے گناہوں سے اور تمام برائیوں سے انسان نجات دیتی ہے موت سے بھی یہ سفینہ نجات دیتا ہے انسان موت سے بھاگتا ہے انسان موت سے رہتا ہے موت کے تذکرے سے روح فنا ہوتی ہے روح کامتی انسان لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر سفینہ حسینی میں آ جاؤ تو موت سے بھی نجات ملے گی آپ دیکھیں کہ قطرے کی اپنی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں دلیل کے ساتھ بات پشکرنا ہے یوں نہیں لفاظی نہیں ہے میں لفاظی نہیں کرتا مجھے آتی ہے ابھی تو ہر بات پرسیج کرتا ہوں دلیل سے پیش ہو آپ دیکھیں کہ قطرے کی کوئی اپنی یہاں کوئی حیثیت نہیں قطرہ گرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے قطرہ گرتا ہے تو مٹ جاتا ہے مگر یہی قطرہ کے سمندر میں شامل ہو جائے تو باقی رہتا ہے اسی لئے ہمارا کہنا ہے کہ اگر موت سے بچنا چاہتے ہو اور ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو حسینیت کے سمندر میں آکر شامل ہو جائے ایک سلوات بھیجیں میں نے کہا دلیل سے بات دلیل سے ہو جائے گی کہ جو حسینیت حسین کے در سے دور ہیں وہی مر جاتے ہیں جو در حسین سے دور ہیں وہی مر جاتے ہیں اور جو در حسین پر رہتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں دلیل کیا ہے پورے چائلنج کے ساتھ پورے چائلنج کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہیں کسی کا انتقال وہ کسی مذہب میں ہو کسی مذہب کا وہ ہو کسی مسلک کا ہو کسی فرقے کا ہو آپ دیکھیں ادھر مرا اگر ان کے مزم میں جلانا ہے تو جلا دی بعض مجھے تو کنفرم نہیں ہے لیکن معلوم ہوا ہے کہ جو پارسی حضرات ہیں ان کے قبرستان میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مینارہ ستیں جس میں میت کو بٹھا دی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گد وغیرہ وہاں پہلے سے موجود رہتے ہیں وہ آ کر وہ لاش کو کھا جاتے ہیں یہ ان کیا دفن کا طریقہ ہے کہ عیسائی حضرات ہیں ان کیا پورا صندوق رہتا ہے اور پورے صندوق صندوق کے اندر میت کو لٹا کر اور صندوق سمیت دفن کر دیتا ہے اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں کوئی جلا دیتا ہے کوئی دریاء بھی بہا دیتا ہے مگر مجھے اتنا بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا کوئی مردے سے گفتگو بھی کرتا ہے اور توجہ چاہوں گا حضرات مرنے کے بعد کیا کوئی بھی فرقہ کوئی بھی فرقہ کسی بھی مسلک والا کسی بھی مذہب والا کیا مردے سے باج بھی کرتا ہے کیا مرنے والے تو گفتگو بھی ہوتی ہے دریاء میں ڈالنا ہو دریاء میں ڈال دیا سمندر میں ڈالنا ہو سمندر میں ڈال دیا جلانا ہو جلا دیا دفن کرنا ہو دفن کر دیا مگر مردے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا اور یہ صرف اور صرف ہمارے آپ کو ملے گا کہ ادھر قبر میں مردے کو لٹایا ادھر بازو پر ہاتھ رکھا اسماعی فہم اسماعی فہم ارے سنو بھی اور سمجھو بھی سنو بھی اور سمجھو بھی بڑھ چکا ہے یہ نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے تو بازو پر ہاتھ رکھنے والا کہے گا کہ جو درہ حسین سے دور ہوتے وہ مرتے ہیں جو درہ حسین پہ آ جاتا وہ زندہ رہتا ہے موت تو آ نہیں ہے آپ دیکھیں موت تو آ نہیں ہے کسی نے کسی شکل میں تھوکر لگی مر گئے ہلکے سے بیمار پڑے مر گئے صبح شام کو باچیت ہو رہی ہے صبح پتہ چلا کے رخصت ہو گئے تو معلومات کہ کبھی بستر پر لیٹے لیٹے موت آئی کبھی کسی ہلکی سی بیماری سے موت آئی ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہے ایک جھٹکہ آیا دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس طرح کی جو موتیں ہوتی ہیں تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مرنے والا لا وارث رہ جائے لا وارث رہ جائے لیکن جو محبت حسین پہ مرتا ہے پھر وہ لا وارث نہیں ہوتا جو محبت حسین پہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ لا وارث نہیں ہوتا ہے توجہ رہے کیونکہ اس کی زیارت کی لفظیں آپ پہتے رہتے ہیں ہر شب جمعہ اسلام علیکہ یا وارث آدم توجہ رہے لفظوں پہ جوت کرنا چاہتا ہوں اسلام ہمارا اس پر جو آدم کا وارث ہے جو آدم کا وارث ہے جو توجہ رہے جس کے بغیر آدم لا وارث ہے تو آدمی کی قائد یہ تھے ایک سالوات بھی دے بلند آمان صبر محمد وارث اب موت کا تذکرہ ہے میں چاہتا ہوں اسی مناسبت سے چند جو ملے ارث کروں اگر تظہر ہے کہ یہ لیکن اب تذکرہ آ گیا ہے کہ ایک انگریز فلوسفر ہے اس نے کہا کہ انسان موت سے دیکھ یہ اسی مناسبت سے ارث کر رہا ہے بات موضوع سے الگ ہٹ کرنی ایک انگریز فلوسفر اس نے کہا کہ انسان موت سے اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جس طرح سے بچہ اندھیرے سے دیتا ہے جس طرح سے ایک بچہ اندھیرے سے دیتا ہے ایک بچے کو ایک اندھیرے بھی بھیجیے تو نہیں جائے گا ہو درے گا جاتے ہیں اندر قدم رکھتے ہیں اندھیرے میں اس کو خوف محسوس ہوگا اس کو در محسوس ہوگا اسی لیے انسان کو موت کا سامنا کرتے ہوئے در محسوس ہوتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ موت اندھیرہ ہے توجہ رہے جب کرنا چاہتا ہوں سمجھتا ہے موت اندھیرہ ہے تو اس نے مثال دی کہ ڈساس ایک بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے اسی طرح سے انسان موت سے ڈرتا ہے مگر ایک نفسیاتی پہلو اور بھی ہے جو وہ بھول گیا ایک نفسیاتی پہلو وہ ہے جو فلسفر بھول گیا اس نے کہا کہ انسان موت سے اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جس طرح سے بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے مگر ایک پہلو وہ بھول گیا ایک بچے کی ایک نفسیات وہ بھول گیا اندھیرے میں جانے سے بچہ ڈرتا ہے اس نے مثال دی کہ اندھیرے میں جانے سے انسان سے بچہ ڈرتا ہے اس نے انسان موت سے ڈرتا ہے مگر ایک پہلو وہ بھول گیا اگر بچے کو یہ خبر دے دی جائے کہ اندھیرے میں اس کا کوئی اپنا موجود ہے تو وہ جو چاہ رہا ہوں آپ اس آتی اگر اس بچے کو خبر دے دی جائے کہ اس اندھیرے میں باپ موجود ہے اس اندھیرے میں ماں موجود ہے تو بچہ دوڑ کر اندھیرے میں جائے گا تو موت اندھیرہ سہی یہی وجہ ہے کہ ادھر موت آتی ہے ادھر سرحانے اہل بیت بہت جانتے ہیں ایک سالوات بلند آوازت بر محمد محمد جائے رکھے بخت میرا ختم ہو چکا ہے جتنا مجھے پڑھنا تھا لیکن بس دو منٹ آر لینا چاہتا ہوں ایک احتراز کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس احتراز کے جواب یہاں ہو جائے کسی مجلس میں پہنچ بھی چکا ہوں لیکن جو لوگ یہاں بات بہت اہم ہے لہذا میں پیش کر رہا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مولا علی کا حق تھا حکومت تو انہیں نے تلوار کیوں نہیں اٹھا ہے تلوار کیوں نہیں اٹھا ہے امام حسن کہ اگر حق تھا حکومت تو انہیں تلوار کیوں نہیں اٹھا ہے پورے اتنے صبر کا مظہر ہے کیوں کیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا شافی اور کافی جواب ہو جائے بچوں اور جوانوں سے خطاب ہے کیونکہ ان سے بھی کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لے کی حضرات ہیں تاریخ سواقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ چار طریقوں سے انتخاب ہوا تھا چار طریقوں سے انتخاب ہوا پہلا طریقہ کیا تھا جس کے لئے کہا گیا اجماع اجماع کے ذریعے سے کہا گیا کہ ہم نے منتخب کر لیا پھر دوسرا طریقہ استعمال ہوا اس کو کہا گیا شورا اس کو کہا گیا وسیعت دوسرا طریقہ تھا وسیعت تھا کہ جاتے ہوئے خلیفہ نے ایک کلیفہ وسیعت کر دی اس کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہو گیا تیسرا طریقہ تھا شورا کہ جاتے ہوئے جو حاکم تھے جو خلیفہ وقت تھے انہی نے ایک شورا بنا دیا اس شورا کے ذریعے سے چھے آدمیوں کی شورا تھی اس کے ذریعے سے انتخاب ہو گیا اور چوتھا طریقہ تھا قہر و غلبہ کہ جس کے ذریعے سے انتخاب ہوا لہذا خلافت کے سلسلے میں اور حکومت کے اسلامی حکومت کے سلسلے میں چار طریقے آزمائے گئے اب توجہ رہے جو اس کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ رہے اگر پہلے مرحلے پر مولا علی تلوار نکالتے تو اجما کی تو گردن کٹ جاتی مگر وسیعت باقی رہ جاتی توجہ چاہ رہا ہوں اجما اجما کی گردن کٹ جاتی مگر وسیعت وہ طریقہ باقی رہ جاتا اگر دوسرے ملحلے پر تلوار نکالتے تو وسیعت کی گردن تو کٹ جاتی مگر شورا باقی رہ جاتی اگر تیسرے مرحلے پر تلوار نکالتے علی تو شورا کی گردن تو کٹ جاتی مگر قہر و غلبہ باقی رہ جاتا یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ زندہ رہ جاتا توجہ توجہ رہے کوئی نہ کوئی طریقہ باقی رہ جاتا ہے لیکن یاد رکھے صرف وصرف یزید اس چقصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے کسی کے لیے اجماع ہوا صرف اجماع توجہ رہے کسی کے لیے صرف اجماع ہوا کسی کے لیے صرف وسیعت ملی کسی کے لیے صرف شورا کسی کے لیے صرف قہلو قہلو یعنی ہر ایک کے پاس ایک ایک طریقہ انتخاب تھا لیکن یزید کے لیے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے اس کے لیے باپ کی وسیعت بھی ہے اس کے لیے شورا بھی ہے اور اس کو قہر و غلبہ بھی حاصل ہے اسی لیے علی نے تلوان نہیں نکالی کیونکہ کوئی نہ کوئی طریقہ حکومت باقی رہ جاتا اسی لیے حسن نے تلوان نہیں نکالی کہ قہر و غلبہ باقی رہ جاتا اسی لیے آخر میں حسین نے تلوان نکالی یزید کے خلاف کیونکہ یزید کے لیے یہ دعویٰ کہ ماہ اجماع بھی ہے ماہ وسیعت بھی ہے ماہ شورا بھی ہے ماہ قہر و غلبہ بھی ہے تو کربلا میں تلوان نکال کر حسین نے ایک ہی تلوان سے اجماع کو بھی ختم کیا بسیعت کو بھی ختم کیا شورا کو بھی ختم کیا اور قہر و غلبہ کو بھی تحت کر دیا سلوات بھی دیں بلند آواز سے برمحمد وارد ایک سلوات اور بلند آواز سے اور نعرہ حیدری کے ساتھ جتنی مچوں کے ایک روایت پیش کرنا آخر میں لہذا میں فرمائش کر رہا ہوں کہ جتنی بلند آواز سے نعرہ حیدری بلند کر سکتے ہو بلند کرنا ہے آپ یہ میں نے کیوں کہا کیوں کہ ایک روایت پیش کرنا ہے ایک روایت پیش کرنا یاد رکھئے گا روایت پیش کرنا ہے حضور سرور کائنات محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اکرام نے پوچھا کہ یہاں جو ہمارے گھر ہیں کسی کا گھر چھوٹا ہے کسی کا گھر مجھولا ہے کسی کا گھر بڑا ہے توجہ رہے لفظوں پر اصحاب اکرام نے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم یہاں جو رہتے ہیں مدینے میں ہم تو یہاں رہتے ہیں مکہ میں کسی کا گھر بہت مختصر ہے کسی کا گھر مجھولا ہے کسی کا گھر بہت بڑا ہے تو کیا جنت میں بھی یہی ہوگا ارے توجہ رہے جہاں آج جاری ہے کیا جنت میں بھی یہی ہوگا رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتوں کو حکم دے گا سارے جنتیوں کو جمع کرو جتنے بھی جنتی ہیں سب کو جمع کرو اور سب سے کہو کہ زور سے یالی کہیں سب سے کون زور سے یالی کہیں تو جس کی آواز جہاں تک جائے گی اتنہی وسید انت میں اس کا گھر ہوگا بس اس سے زیادہ موقع نہیں ہے بار گیا الہی میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے آقا امام حسین علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے حضرت عبالفضل عباس تجھے واسطہ ہے ہمارے چوتھے امام امام زنیل عبدیل علیہ السلام کا جن کی ولادتیں ہیں اسماء شابان اور تجھے واسطہ ہے آخری امام زمانہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومن علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے انبیاء و مسلیم کا شہداء و صالحین کا تجھے تمام نیک بندوں کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیک عمال کی توفقات حنایت فرما دے ہمیں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے جو حج و زیارات کی متمنی ان کا تمنہ پوری ہو جائے پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار بے ترقینات فرما دے جتنے بھی مومنوں مومنات ہیں ان کی جو دیری تمنا ہیں ان کو پوری بھی فرما دے پرچے میں اسلام سربلند رہے پرچے میں کفر نفاق سننگو رہے جہاں جہاں بھی دوست دارانے محمد علی محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمور سوسیہ سے اراق میں ایران میں لبنان میں بہرین میں فلسطین میں اسی طرح سے یمن میں سیریا میں اور جتنے جتنے مقامات ہیں کہ جہاں کے اوپر مومنی مسئیبتوں میں مبتلا ہیں پالنے والے ان کی مسئیبتوں کو رفع فرما اور ان کے دشمنوں کو ان سے دفع فرما دے پا پالنے والے تو یہ واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو اور محمد علی محمد ہمارے کردار حمد سے راضی نہ ہوئے تھا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کو ان کے غلاموں بجانے ساروں میں شمار فرما بلند آواز سے نعرے سلوات اور نعرے حیدری